محکمہ صحت حسبتالوں کا انتظام چلانے میں ناکام اس خصوصی ٹیس پرائیویٹ ہوں گے سموگ تدارب کے لیے حکومتی اقدامات حالودگی کو کم کرنے کے لیے ماحول دوست بسیں خریدنے کا فیصلہ پنجاب میں ایک او فینڈی بسوں کے لیے ایک ارب نوے کروڑ روپے جاری ماحول دوست بسوں کی فاہمی کے لیے بجٹ دیا گیا محکمہ خزانہ کی جانب سے محکمہ ٹرانسپورٹ کو بجٹ آن لائن کر دیا گیا ہے ساف پانی کمپنی کی اساساجات اور فنڈز آپاک آتھارٹی کو دینے کا فیصلہ گاڑیاں انفرسٹرکچر اور موجودہ فنڈز کی فیرست مرتب گاڑیاں کسی بھی دوسرے محک پر یا آتھارٹی کے استعمال میں نہیں ہونی چاہیے قائمہ کمیٹی قانون سازی کا اجدہ صفاح شاہد پنجاب کابینا کو ارسا قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت رما ماں سے ملے گی قیدی جیل سے عزیزوں کو بیس منٹ تک کال کر سکیں گے سیفٹی کے پیشے نظر ویڈیو کال کا ریکارڈ رکھا جائے گا سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن اکپینے لاہور کی دو جیلوں میں سہولت دی بادل لاہور پر منڈلانے لگے کہیں تیز کہیں حلیقی بارش مال روڈ گلچنے راوی انارکلے ڈیویس روڈ پر جینجن پریس کلپ داتا دربار گڑی شاہو ریلوے سٹیشن کے اطراف جم کر بارش برسی کلمہ چو کذافی سٹریڈیم اردو بازار سمیں دیگر علاقے بھی گئے موسم کا مزاج بدلتے ہی شہریوں کا فوڈ پوائنٹس کا روخ گرمان گرم سموسوں اور پکوڑوں کا لکھ اٹھائے میک میں ایکسائز ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کرے گا انٹر پروونچل اور اوورسیز شہریوں سے تین سے پانچ سال کے ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کیے جائیں گے ہزاروں شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کی گاریوں کے ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کر لیا جائے مراسطلار سیکیٹی ایکسائز کو بچوا دیا گیا ہے شہریوں کو پرانے جرمانوں کے ساتھ لائسنس رینیو کروانے کی سہولت مل گئی زیادہ علمیہ ٹرائنگ لائسنسیز پر جرمانوں میں اضافہ واپس لرنر پرمٹ کی تجدید کی فیز پانچ سو روپے ہی رہے گی ایکسپائر لائسنسیز پر نیا فیز شیڈیول لاغو میس ٹرانزٹ آتھارٹی یا اورنج لائن مالی مشکلات کا شکار کانٹریکٹر کی زیر احتواء ادائیگیاں تین عرب سے تجابوس کر گئی پی ایم اے نے مارچ دوزار تیسے مہانہ ادائیگیوں کی مد میں پیمنٹ نہیں کی کانٹریکٹر نورینکو اور ڈائیو کوپی ایم اے کو خط لکھنے کا فیصلہ چینی کمپنی نورینکو نے معاملہ صفاتی سطح پر بھی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا سولر سے بجلی بنانے والوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا سولر سے کتنے یونٹ بنائے لیسکو کے سسٹم کو کنٹ نے یونٹ بجوائے کمپنی معاملہ گول کر گئی ہزاروں شہروں کی کنیکشنز کی بیلنگ ہی نہ ہوئی بیلوں پر بیلنگ کا سٹریٹس بھی تبدیل نہیں ہو سکا سستی بجلی بنانے والی پریشہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہرٹال ارزو بازار کے تاجے دو دھڑوں میں تقسیب خالد پرویز گروپ نے دکانیں بند رکھی ابوزر غفاری گوھر گروپ کا کاروبار چلتا رہا خالد پرویز نے اسٹریشنری آئیٹمز پر چودہ فیصر جی ایسٹی کے خلاف ہرٹال کا اعلام کیا تھا برائلر مرگی کا گوشت سرکاری ریٹس سے بہت دور گوشت کی قیمت 594 روپے کلو مقرر شہر میں گوشت 650 سے 700 روپے کلو تک روک ادھر شہر کے مختلف علاقوں میں اسسٹنٹ کمیشنرز کے چھاپے ایک سنو خلاف فرضیوں پر تین لاکھ کے جرمانے آئیت کیا گئے تین گرفتاری غیر کانونی پارکنگ اور تجاوزات مافیا کا راج مال روڈ کے سرویس روڈ پر پارکنگ اور تجاوزات مافیا کا قبضہ غیر کانونی پارکنگ سٹینڈ اور تجاوزات کا باعث ٹریفیکی روانی بری طرح متاثر شہریوں کا علا حکام سے فوری عمل اقدامات کا مطالبہ جینگی ورکرز کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجار آج کوپر روڈ پر احتجار میں مرد و خواتین ورکرز کی شیکت مظاہرین کی ناربازی فوری تنخواہیں اداء کرنے کا مطالبہ ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹرز زاہد مونیت کی مظاہرین سے ملاقات مطالبات سنویے ارلی چائلڈ ایڈوکیشن رومز کی آیاوں کے فنڈز میں کھپلے سکولوں کی بجٹ بک میں کم معافظہ دیے جانے کا انکشاف ہوا آیا کا مہانہ معافظہ آٹھ ہزار مقرر ہونے کے باوجود ادائیوں میں کرپشن بیشتر ازراح میں آیا مہانہ چاہر سے پانچ ہزار ادائیوں کیا جاتا رہا ہے سکول ایڈوکیشن کا نوٹس ریکارڈ طلب کر لیا آئی جی پنجاب نے باراف سلان کے تقرار تبادلے کر دیے محمد عمران ایس ایس پی سکول آف انٹیلیجنس لاہور تائنات فرحان اسنم سیٹی آف ایس آباد مقصود لون ایس پی آئی ای بی بہاول پور ریجن مقرر بلال افتخار آول پڑنی فضل حامد ساؤت پنجاب میں ذمہ داریاں نبھائیں گے دس تھانوں کے انچارج انویسٹگیشن تبدیل سلیم خان ہڈیارہ غلام زبیر انچارج دیفنسی تاینات معظم الیاس انچارج انویسٹگیشن جوہر ٹاؤن تاینات رحمان خاور ٹاؤنشپ محمد جاوید انچارج تبدیلی سیٹی مقرر محمد عزوان سید خاور حسین آفتا بحمد کو بھی نئی ذمہ داریاں تفیز ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کے ملزم ٹریس اجرتی قاتلوں میں باپ بیٹا اور بھتیجہ شامل ملزمان کے خلاف اسرام آباد اور لاہول میں گاری چوری کے متعدد مقدمات ڈاکٹر شاہد صدیق پر پہلا قاتلانہ حملہ بھی انہی ملزمان نے کیا تھا پولیس نے ملزم قیوم کی دوست کو بھی شامل تفتیش کر لیا وعدات میں استعمال ہونے والی گاری بیہاری سے رینٹ پر لی گئے شوٹر نے نمبر پریٹ بھی تبدیل کیا کانہ میں بجلی چوری کے خلاف ہو پیشن چارٹیویل اور فارم ہاؤس سے بجلی چوری پکڑے گئی لیسکو ٹیم نے ٹرانس فارمرز اور تار کبزے میں لے لی بجلی چوروں کو چالیس لاکھ روپے کے ڈیٹیکشن بھی چارچ ہوں گے لیسکو میں ناکس کارکرکی پر متعدد آفیسر مواطل سپری ڈینڈنڈنگ انجینئر ایسٹرن سرکل عمر بلال مواطل ایکسیئن شالمار عبداللہ شبیق کو ایسٹرن کا اضافی چارچ مل گیا ایکسیئن رائیوینڈ ڈویین علی رضا ایکسیئن شاہ کو ٹراؤ کامران بھی مواطل اپ آئیے نے اوور بلنگ پر حتمی وارننگ جاری کی تھی رشوت خور پولیس اہلکار انڈی کرپشن کے شکنجے میں آگئے رشوت لینے پر کھانا او مغل پورا کے مہرر شوکت اور ایس ای فیاس گرفتار مقدمہ دش ملزمان کی رہائی کے لیے مہرر شوکت اور ایس ای فیاس نے شہری سے نو لاکھ پچاس ہزار اوپی رشوت دی اہلکاروں کے خلاف تب دیش شروع آلیا حمزہ کو انتیس اگرس تک نئی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم آلیا حمزہ کے زمانتی مچل کے جمع کرائے جائیں ہائی کورٹ کی دفعہ سکوزار وکیل کو ہدایت جسٹس علی باقی نجفی نے آئندہ سمات پرہ چونی جنرل سے ریپورٹ طرف کر دی یوم احزادی پر لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا یا نہیں جسٹس علی باقی نجفی کل دوبارہ کیس کی سمات کریں گے منارے پاکستان پر جلسے کے لیے دیپیٹی کمیشر کو دوبارہ درفاز دینے کے حدایت ہائی کورٹ کا ڈی سی کو فیصلہ کرنے کا بھی حکم پی ٹی آئی نے تیرہ اگست کو منارے پاکستان میں جلسہ کرنے کے لیے ڈی سی کو نئی درفاز جمع کروا دی چودہ اگست کو جلسے کی اجازت نہ ملنے پر منارے پاکستان موچی دروازہ اور ناصیر باغ میں جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے امیر بالاج قتل کیس ملزم احسن شاہ کے درفاز زمانت خارج جیڈیشنل سیشن جج اللہ دیتا نے درفاز خارج کی ملزم احسن شاہ پر امیر بالاج کی مقبری کا الزام ہے انجاب اسمدی کی سٹینڈنگ کمیٹی داخلہ کے چینڈمن کا چناو دی مکمل سفتر حسین ساہی سٹینڈنگ کمیٹی برائے داخلہ کے چینڈمن منتقب انٹی بائیوٹک کا بے درہ استعمال روکنے کے لیے دمات اٹھانے کا فیصلہ ڈاکٹرین نسخے کے بغیر شہری انٹی بائیوٹک نہیں خرید سکیں گے صبح وزیر خواجہ امران عزیر کی زیر صدارت اجلاس ڈنگی، کانگو، حیزہ اور خسرہ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا سیکرٹیز صحت علی جان خان نے بریفنگ دی نئے ٹیلنٹ کی تلاش تعلیمی اداروں میں مختلف کھیلوں کے مقابلے کرانے کا فیصلہ کھیلوں کے فروغ اور سپورٹس گراؤنز کی تعمیر و بحالی پر اجلاس وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے صدارت کی وزیر خواجہ پیلال یاسن گلبرگ پہنچ کے ڈی جی فوڈ آثورٹی سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ دو دہی کا مایار چک کیا بیس ملک شاپس کی چیکنگ، آٹھ کو جرمانے آیت، گیارہ کو اسلاحی نوٹسیز جاری، گندے فیزر، بدبودار، لکٹی سٹکس اور صفائے کے ناکس انتظامات پر جرمانے کے گئے کمال تیٹر وناوہ میں سردار کمال مرہوم کے لیے قرآن خوانی ادھاکار شاہد خان، آصف اقبال، تاہی نوشات، حامد رنگیلا، عقیل حیدر شرک ہوئے افسر بارد سابر علی، عرفان حاشمی، راشد کمال، میگا سمیں دگر فندگاروں کی شرکت لاہور چیمبر کا الیکشن پائنیرز بزنسمن گروپ کا تنہا میدان میں اٹھنے کا فیصلہ پائنیرز بزنسمن گروپ کسی کے ساتھ آلائنس نہیں کرے گا اگلے ہفتے اپنے تیس امیدواروں کا اعلان کرے گا میان جمنیسار گروپ سے پاور شیرنگ پر اتفاق نہ ہو سکا پنجاب میں تعلیمی مایار پلند کرنے کا میشن سی بی ڈی اور پنجاب ہائر ایڈوکیشن کے میشن میں معاہدہ سی او منصور جنجوہ اور ایچ ای سی کے چیرمن ڈاکٹر شاہید نے دسخط کیے پی ایچ ای سی، سی، سی بی ڈی اور این ایس آئی ٹی سیٹی نیو نیومرسٹیز کی کیمپسز کی تعمیر میں معاہدت کرے گا جشنے آزادی صدر آسیف علی زرداری سپورٹس سائیکل ریلی قصور دربار حضرت بابا بھلے شاہ سے گورنر ہاؤس تک ریلی پہنچی استقبال گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کیا شرکا کے لیے کٹ سپورٹس سائیکل دینے کا اعلان ریلی کے شرکا آج رات گورنر ہاؤس میں قیام کریں گے وائس شیئرمنٹ فیروزپور روڈ انڈسٹریل ایریا عبد المجید کی سالگیرہ دوست احباب اور عزیزو احبارب کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار جشنے آزادی منانے کی تیاریاں اوروج پر جھنڈے جھنڈیاں باجے اور چوڑیوں کی خریداری شہر میں ہر طرف سب سلالے پرشموں کی بہار اور آئیشی سامان بیچنے والوں کی چاندی ہو گئی اور لاہو لیجن سینئر انٹرڈسٹریک رکیٹ کے لیے کیمپ کا آغاز ہالیگرڈ راؤن پر کیمپ میں نارس زون وائٹ کے منتقب کھلاری شامل سابق فرس کلاس کریکٹر کامران سازد کیمپ کی نگرانی کر رہے ہیں کھلاریوں کا کیمپ پراما کے آخری ہفتے تک جاری رہے گا